اسلام علیکم ویلکم بیٹو می چینل باجی پروین ہیلتھ ایم بیٹی ٹیف سے خوشحام دے دائمی نظر زکا مارٹ سال کے بچوں کے لیے ہیں یا دس سال کے بچے ہیں ان کو دائمی نظرہ ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے آج میں نے اس کا بتانے والی ہوں جس میں آپ نے دو چیزوں کا استعمال کرنا ہے سپستان آپ لیں گے سپستان آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گا دوسری آپ لینا ہے اناب ان آپ یہ بیر کی شکل کی ہیں آپ نے ان کے اندر سے گھٹری نکال لینی ہے پھر میں آپ کو بتاتیوں پھر آپ نے کیا کرنا ہے ان بیروں کو آپ نے پنسار کی دکان سے لے لینا ہے سو گرام اور سو گرام یہ آپ نے سپستان اب ان کو آپ نے سو سو گرام لے کر آئیں اور اس کا پوڈر بنا کر رکھ لیں ان کے اندر سے جب بیر کی گھٹری نکالیں گے تو یہ آپ کو آسانی رہ گی پیسنے میں تو دونوں کو جب آپ نے ہم وزن لے کر پوڈر بنا لیا تو آپ نے چینی کی چاشنی پکا لینی ہے اور یہ دوائی کا پوڈر جو آپ نے بنایا ہے آدھی چمچ آپ نے چینی کی چاشنی میں دوائی کو ملا کر رکھ لینا ہے پھر تھوڑا تھوڑا بچے کو آپ دیتے رہے تو یہ انشاءاللہ دائمی نزلہ بچے کا ٹھیک ہو جائے گا سانس بھی بہت حال ہو جائے گا اور بچہ مزے سے کھا بھی لے گا آٹھ سے دس سال کے بچوں کے لیے بہترین اس کا ہے جن لوگوں نے استعمال کیا ان کو بہت فائدہ ہو گیا آپ بھی استعمال کروائیں اللہ نے چاہتا ہے تو آپ کے بچوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا یہ دوائی بہت مفید ہے اور یہ دوائی آپ کو پنسار کے دکان سے جب ملے گی تو آپ کو بنانے میں بھی آسانی رہ کے اور یہ ملتی بھی آسانی کے ساتھ ہے اور کم قیمت پر زیادہ مہنگی نہیں ہے آپ اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں خراب ہونے والی چیزیں نہیں جب چاشنی کے اندر بنا کر رکھیں گے تو بچے کو آپ دیتے کھٹی ٹھنڈی تلی چیزوں کا آپ نے استعمال نہیں کروانا بچے کو بس یہ چھوڑا سا پرہیز ہے اور باقی آپ یہ دوائی استعمال کر رہے ہیں پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا یہ دوائی بنا کر آپ استعمال کریں اس کے بعد ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو مارا نسکہ کیسا لگا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل بیٹرائک کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے دیکھنے کو ملے آج کی سنیری الفاظ نو باتیں جو زندگی میں بہت فائدہ دیتی ہیں اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پار عبادت کرو اگر چہرہ پر رونک بنانا چاہتے ہو تو تحجت نماز پڑھو اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو اگر صحیح چاہتے ہو تو روزہ رکھو اگر مسیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استقوار کرو اگر برکت چاہتے ہو تو دروشری پڑھو اگر مشکلاتیں ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حولہ ولا قوت ہے اللہ بلہ پڑھو اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو انہی الفاظوں کے ساتھ باجیبین کو اجازت دیجئے گا جی اللہ حافظ